اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ سیون فرسٹیر فیزیکس میں جس کا نام ہے آسیلیشن لیکچر نمبر سیون ڈسکس کریں گے ٹاپک کا نام ہے ریزوننس تو چلو 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 سٹارٹ کرتے ہیں کہ وٹ اس ریزوننس دیکھیں ریزوننس کو عام زبان میں اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں گمک دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی باڈی پہ ہم پورس اپلائی کریں اور وہی اپلائیڈ پورس اسی ہی باڈی کے نیشل ریکنسی کے برابر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزوننس اب ریزوننس کا اوچھی ڈیلی لائپ میں اس کے نقصانات بھی ہے اور اس کے فائدی بھی ہے امثال کے طور پہ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جب یہ جو مائکروویو اون ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں چیزیں جلدی ریزوننیٹ ہوتی ہیں گرم ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس میں وارٹر مالیکیولز ہوتے ہیں اور اس میں مائکروویوز ہوتے ہیں اگر وارٹر مالیکیولز کی پریکنسی مائکروویوز کی پریکنسی کے برابر ہو جائے تو چیزیں ریزوننیٹ ہوتی ہیں تو ریزوننس کا مطلب یہ کہ اگر کسی بھی باڈی پہ آپ پورٹس اپلائی کرے اور وہی اپلائیٹ پورٹس اسی باڈی کے نیشن ریکنسی کے برابر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزوننس تو چلو اچھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ریزوننس کا ڈیفینیشن کیا ہے دیکھو اچھی پیپر میں اس پیس تر آتا ہے کہ جào چلو اچھی تو دیکھو چیز ہے ریزوننس جب چیز ہے تھی ریزونیٹ تھی اللہ ریزوننس چیز is a resonance مطلب کیا ہے کہ when the frequency of the external force اگر external force کی frequency اسی ہی سسٹم کے frequency کے برابر ہو جائے سو وہ سسٹم isolate ہوگا with a greater amplitude مطلب اس کے volume میں change آئے گا اور اسی کی وجہ سے وہ چیز کیا ہوگی resonate ہوگی اس process کو ہم کہتے ہیں resonance یہ بچھے مائن میں رکھے resonance جو ہے یہ Greek Latin words ہے اور اس کا مطلب ہے resonate so the word resonance comes from Latin and means to utter reson مطلب to son out یا together with a loud son definition کو بچھے ہم explain کرتے ہیں دیکھے دیکھے when an isolating system is set into motion it oscillates with its initial frequency so however a system may have an external force applied to it that is on particular frequency and then we have a force oscillation so remember what chit it is also occur when the applied force has a frequency an integral multiple of the natural frequency of the body integral multiple کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ fundamental کو ہر حال میں repeat کرنا ہے اس طرح ہم table پڑھتے two one two 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 four two 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 اگر انہ ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5 ہو اگر ہم پریٹیکل ریزوننس کو سمجھنا چاہے تو اس کے لئے بچے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دیکھیں اس فگر میں ہمیں تین سیمپل پنڈولم ڈکائی گئے ہیں A, B and C سو کنسیڈر تری پنڈولم A, B and C اگر ہم اس میں دیکھیں تو A اور C کا جو لینکت ہے وہ سیم ہیں اب اگر ہم پنڈولم نمبر A پہ پورس اپلائی کریں تو پورس اپلائی کرنے سے پنڈولم A آسلیٹ ہوگا اور B اور C ریشٹ میں رہے گا لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے تو پورس A پہ اپلائی کیا تھا لیکن اس کے ساتھ C بھی آسلیٹ ہوگا اب کوئشن یہ ہے کہ یہ سی کیوں آسلیٹ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنڈولم A ہے جو میں نے پورس اپلائی کیا تھا وہ پنڈولم C کے نیچ پر ویکنسی کے بھرابر ہو گیا اور انہوں نے ریشنیٹ آسلیٹ ہونا شروع کیا تو کنڈولم C은ڈولم A B C š her نیچ پرکی کیا تھا نیچ پنڈولم C اور چیگڑ کو نیچ پنڈولم C a and b are the same. So then by disturbing pendulem a slightly the pendulem b also start vibration due to the phenomena of Fadwache resonance. Similarly if the length of the pendulem a and c are the same so then by disturbing a slightly the pendulem c also begin to vibrate due to the phenomena of Fadwache resonance. This is the point that applied force c body can be linked to frequency. Example daily life. First example is suspension bridge. Because it is advised that the journal public or army troops should not march in step while crossing a suspension bridge. The reason is that the bridge receives periodic impulses by the regular strip. If the time period of pulses happens to be equal to the natural time period of the bridge, vibrations of dangerously large amplitude may result in the bridge may water collapse. Second example is shattering a crystal goblet by singing. The great Enrico Queirocio was said to be able to shatter a crystal goblet by singing a note of just the right frequency at full voice. This is an example of resonance. So for the sound wave emitted by the voice x is a force oscillation. on the glass. It resonates. The resulting oscillation of the goblet may be large enough in amplitude that the glass exceeds its elastic limit and breaks. It doesn't even use a close to the other way parts. If we can fix the volume and it'll be able to put the resolution out. It's possible that the applied force will also be able to take the same place for the glass. It's possible that our applied force might be between the bedrock and the edges of the glass. It's possible that our applied force which we can connect with the glass of the bedrock. We can connect with the ریڈیو کی ٹیوننگ کرتے ہیں تو یہاں پہ بچے اس میں دو قسم کی پریکوینسی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انڈکٹر اور ایک ہوتا ہے کیپیسٹر ایک ہوتا ہے انڈکٹیو کیپیسٹر اور دوسرا ہوتا ہے ریزیسٹیو کیپیسٹر اب اگر دونوں پریکوینسی پر ڈپینڈ ہیں اگر دونوں کی پریکوینسی برابر ہو جائے تو ہمیں ہم نے جو ٹرانسمیشن لائن نکالی ہوتی ہے وہ بلکل ہمیں ساف ساف اس کی آواز ہمیں ساف سنائی دیتی ہے چیکے پچھے تینیگ آبریو میں جو سامپل آف الیکٹرکل ریزیوانسی ریشنید تینیجیو کیپیسٹر اور ایٹھا تینیگ پچھے تینیگ آف ریڈیو ہے اور ٹیونگ آف ریڈیو سامپل آف ریڈیو رسیور 2 to make it equal to the transmission frequency of the radio station. So when the two frequencies match each other the absorption of energy become maximum and as a result we hear the program of a concern station clearly. second which is application is important. Medical field is very big advantage of magnetic resonant image we can simply say MRI. Magnetic resonant scanning has greatly improved medical diagnosis. With the help of MRI machine we can get photographic film of brain backbone and other parts of the body. For this purpose radio waves of high frequency are used. To oscillate the nuclei of atom when resonance occur the molecule absorb energy the pattern of absorbed energy can be used to produce a computer enhanced photograph. Third number can be used to produce a computer in the microwave oven cooking of food. In the microwave oven microwaves are used whose frequency is similar to the natural frequency of vibration of water molecule. So when the food containing water is placed in the oven the water molecule resonate and absorb energy from the microwave and thus becomes heated. so thank you students.